موسیقی بوجدی یعنی کے کیپریکون آج ملازمین اور ورکرز کو اپنے منبسی کا کام ملنے کا امکان ہے اور آج جو لوگ نوکری کی تلاش میں پریشان تھے ان کی پریشانی بھی حل ہو جائے گی آج اپنے مقاسد کو حاصل کرنے میں بھی کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے اپنی دوانائی کو مزید بڑھائیں کچھ لوگ آپ کو آگے بڑھنے اور اپنے خیالات اور سوچنے سمجھنے کا اہم مشورہ دیں گے ان پر عمل کرنا آپ کے لئے کچھ حد تک بہتوری ہے بچوں کے حوالے سے آج خاص اخراجات سامنے آنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے شریک ہے آسیہ ہلکی پھلکی بیسو تقرار اور تنزو مزاق کا بھی امکان ہے آج آج کسی کاروباری دورے کے علاوہ اگر کسی اور سفر کا ارادہ کیا ہے تو غیر ضروری سفر سے اشتناب کریں اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو پھرست کا خیرات کر کر سفر پر روانہ ہو آپ کا لکی نمبر ہے تین اور سات لکی پتھر سلمانی پتھر لکی رنگ گہرہ سوز اور آپ کا لکی دن چوما ہے بوجھ دیلو یعنی کہ ایکوئریس آج آپ کو اپنی بہترین حکمت اعملی کا استعمال کرنے کے لئے بحث سے فائدہ اٹھانا ہوگا اور اخراجات میں بھی توازن قائم کرنا ہوگا آج ایک نئی سرمایہ کاری کی وجہ سے آپ کو نئے لوگوں کے ساتھ ملنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا آپ کی محبت کی زندگی میں آج نئی تبدیلیاں آنے کا امکان ہے جس سے آپ کی زندگی میں اتمنان اور آسانیاں پیدا ہوں گی آج ایک خواہش جو بہت عرصے سے آپ کو بیچین کر رہی تھی اچانک سے پوری ہو جائے گی آج کا دن لڑکے لڑکیوں کے رشتوں کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا بہترین دن ہے اس لئے آپ اپنے ایم فیصلوں کا اعلان کرنے میں کسی قسم کے ہچکچہ ہٹ محسوس نہ کریں آپ کا لکی نمبر ہے چھے اور چار لکی پتھر یاگوت لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے برج ہوت یعنی کے پائیسیز آج قدرت آپ پر مہربان ہے آج پیشہ ورانہ زندگی میں بہترین تعلقات ترقی کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور کر دیں گے نئی سرمایہ کاری بھی آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی آج آپ کی پیشہ ورانہ زندگی اپنے درست اور کامیابی کے رسطے پر جا رہی ہے لہٰذا اپنے جذبات اور تعلقات میں توازن قائم کریں اور ان پر قابو رکھنا بھی آپ کی لئے بہت اہم ہے آج ایک اہم فیصلہ آپ کے زندگی میں رومانوی تبدیلی لاسکتا ہے جس سے آپ خوف زدہ ہیں کہ کوئی آپ کی خواہشات کو نقصان نہ پہنچائے آپ کی بھرپور کوشش ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کی مدد کرے آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور آٹھ لکی پتھر لال رنگدار لکی رنگ ارگوانی اور آپ کا لکی دن بودھ ہے بو سور یعنی کے ٹوریس آج آپ اپنے کاروباری اور پیشہ ورانہ معاملات میں حقیقت پسند بن کر ہی کام لیں کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا خود ہی آپ کو اپنے تمام معاملات نبٹانے ہوں گے اس کے لئے بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اپنے مطالبات بنوانے کے لئے بحث و مباسے کا بھی امکان ہے محبت کے معاملات میں آج اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اس سے آپ کو سکون مل سکتا ہے ورنہ اگر جذبات بے کابو ہو گئے تو آپ کے لئے پیچیدیوں کا سامنا ہوگا بیرون ملک سفر کے لئے سرمایہ کاری کا خیال سب سے پہلے رکھیں آپ کو اگر اس سے فائدہ ملے تو ہی آپ اس میں انویسٹ کرنے کی کوشش کریں سرمایہ کاری سے پہلے موجودہ وسائل اور بجٹ کا بھی ضرور خیال رکھیں آپ کا لکی نمبر ہے ایک اور نو لکی پتھر نیلم لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بور جوزہ یعنی کے جیم لائی آج کاروباری امور میں کچھ حد تک نئی کارکردگیاں سامنے آنے کا امکان ہے جس میں آپ بھی اپنے کاروباری کارناموں کو سرانجام دینے کے لئے بھرپور توانائی استعمال کریں گے آپ کی کوشش رنگ لائے گی اور آپ کو ترقی کے مواقع بھی ملیں گے آج اپنے ماللی معاملات پر بھی سمجھ بوجھ رکھیں کیونکہ اخراجات بڑھنے کا امکان ہے خرچ میں اضافہ آپ کے سارے بجٹ کو خراب کر دے گا لہٰذا جذباتی ہو کر اہم فیصلوں کو سرانجام دینے کی کوشش نہ کریں آج آپ کو کچھ فیملی کے معاملات میں برداشت سے کام لینا ہوگا اپنے جذبات اور غصے پر قابو رکھیں سب کے لئے فائدہ اسی میں ہے ورنہ بحث و تقرار اور تل کلامے سے جھگڑے کا سبب پیدا ہو سکتا ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار لکی پرثر زمورت لکی رنگ بھورا اور آپ کا لکی دن بودھ ہے بودھ سرطان یعنی کے کینسر آپ کو آج پیشہ ورانہ طور پر کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے سخت میند کی ضرورت ہے مالی لحاظ سے آپ کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور اپنے مطالبات کو منوانے کی تجویز پیش کرنی ہوگی تاکہ آمدنی کے ذرائع مزید بہتر ہو سکیں اپنی زندگی کے بارے میں شریک حیات کے ساتھ مشاورت بہت ضروری ہے اپنے مطلقہ معاملات کے بارے میں غور و فکر کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی بھی کوشش کریں تاکہ حالات سازگار ہو سکیں آج کچھ کاغذی کاروائی جو التوا کا شکار ہے کسی قانونی مشیر کی مدد سے حل ہو سکتی ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور آٹھ لکی پتھر موٹی اور مونسٹون لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعی رات ہے بوجھ اصد یعنی کے ویلیو آج آپ کو اپنے ازائم اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت پور اعتماد رہنا ہوگا آج آپ کسی اجنبی اور نئے لوگوں سے بلکل نہ گھبرائیں بلکہ اپنے پوائنٹ اور دلائل دے کر اور مثال دے کر اپنی شخصیت پر کسی قسم کا بھی منفی تحصر نہ پڑھنے دیں کیونکہ آپ کے ذاتی اقدامات کی بنا پر ہی آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا آپ خود میں یہ احساس پیدا کریں کہ آپ کے خواب حقیقت میں تبدیل ہو رہے ہیں آج آپ کو محبت اور عام زندگی میں ایک توازن برکراہ رکھنا ہوگا کچھ پرانی عادتیں ایسی ہیں جن کو تبدیل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے اور اس عادت کی وجہ سے آپ کا جھکاؤ ایک طرف سے دوسروں سے آپ بلکل کنارہ کشی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ان کی ناراضگی بھی برداشت کرنے پڑتی ہے آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور ساتھ لکی پتھر یاکوت لکی رنگ سنہرہ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بوسنبلہ یعنی کے ورگو آج آپ اپنے گھریلو معمول اور روزانہ کے معمولات کے انتظام کو بہتر کریں تاکہ کسی سے کسی قسم کی الجن نہ ہو ذہنی کشیدگی آپ کے فیصلوں کو متاثر کر سکتی ہے آج جو گھریلو معمولات میں رکاوٹے ہیں ان کو ہر طرح سے حل کرنے کی کوشش کریں اور پریشانیوں کو ختم کریں اس میں ہی آپ کی بہتری ہے ان معمولات میں صبر و تحمل سے کام لینا بھی آپ کے لئے ضروری ہے گھریلو محول میں آج خوشگواری محسوس ہوگی جس کی وجہ سے گھر کا محول پرسکون ہوگا اس سے ایک اچھا تاثر بزرگوں اور بچوں کی صحت پر بھی پڑے گا آج کسی قیرمتوقع سفر کی وجہ سے تھکان اور الجن ہو سکتی ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور آٹھ لکی پتھر لکی کے یمانی لکی رنگ بھورا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ میزان یعنی کے لپرا آج فخریہ طور پر آپ کو اپنی پیشاورانہ زندگی میں پیش آنے والی پریشانیوں کا براہ راست حل مصبت نتائج میں ملنے کا امکان ہے مالیاتی مشکلات کو دور کرنے کے لئے کچھ اہم پوائنٹس پر غور کریں اور مالیاتی منصوبے پر دھیان دیں تاکہ اضافی وسائل کا حصول ممکن بنا سکیں بچوں کے کریئر کی طرف سے آج آپ کو ایک خاص خبر ملے گی جس پر دھیان دینا آپ کے لئے بہت ضروری ہے ان کی بیرونے ملک سٹڈی کی خواہش پر غور کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی اصلاحیتوں سے نوازہ ہے اس لئے ان کو کسی سے کم نہ سمجھیں ورنہ وہ ایسا سے کمتری کا شکار ہو جائیں گے انہیں اپنی سلاحیتوں کو ضائع کرنے سے بچائیں اور ان میں یہ حوصلہ پیدا کریں کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنی سلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں آپ کا لکی نمبر ہے چھے اور آٹھ لکی پتر سنگیشب لکی رنگ آف وائٹ اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ اکرب یعنی کے سکار پیو آج آپ کی تخلیقی خیالات اور تخلیقی سلاحیتوں کے مالک لوگوں سے ملاقات متوقع ہیں جو کہ آپ کی بھی تخلیقی سلاحیتوں میں اضافہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے مجموعی طور پر آپ کے موڈ اور حالات میں تبدیلی لانے کے لیے بہترین آپ کو مواقع بھی فراہم کریں گے آج مالی کرزے کے لیندین کے بارے میں اہم فیصلوں پر غور کرنے کا امکان ہے شریکہ حیات اور گھر والوں کو خوش کرنے کی بہت کوشش کریں جس کی وجہ سے بچے بہت فریش ہو جائیں گے آج گھریلو خریداری اور سجاوٹ و عرائش کی خریداری کا بھی امکان ہے آپ کا لکی نمبر ہے تین اور آٹھ لکی پتھر موتی اور مونسٹون لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے برچ کاؤس یعنی کے سیجیٹریس آج آپ کو حالات و واقعات کے مطابق خود کو تبدیل کر لینا چاہیے اس سے آپ کے منصوبوں میں ترقی ہوگی اور آپ امدہ طریقے سے آگے وڑھ سکیں گے آج آپ پر کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے آپ پر خاندانی فیصلے نہیں کر پا رہے اور خود کو ان ذمہ داریوں کا باؤنڈ سمجھتے ہیں آج محبت کے معاملات میں کچھ حد تک پیچیدگیاں محسوس ہوں گی لیکن اپنے جذبات کا اور رویہ کا بہترین استعمال تمام معاملات کو حل کرنے میں مدد کرے گا آج کسی سماجی تقریب میں شرکت کے دوران آپ کی ملاقات کسی پرانے دوست سے ہوگی آج کسی دوسرے شہر کا سفر بھی متوقع ہے جس میں آپ دوستوں کے ساتھ سفر کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا لکی نمبر ہے تین لکی پتھر پکھراج لکی رنگ سرخ اور آپ کا لکی دن جمعی رات ہے بوجھ ہمل یعنی کے ایریز آج آپ کے ساتھ کام کرنے والی اہم ٹیم آپ کے کام کی تعریف کرے گی اور آپ کے منصوبوں کی حوصلہ افضائی بھی کرے گی جس کی وجہ سے آپ کو ترقی ملنے کا امکان ہے اس سے کاروبار میں آپ اپنی شناخت بنا سکتے ہیں لوگ آپ کی قابلیت سے فائدہ اٹھائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں آج آپ کی گھر معمولی توجہ کی وجہ سے آپ کے گھر اور بچوں کے تمام معاملات التوا کا شکار ہیں اپنے اردگرد اور ساتھ رہنے والوں پر اپنی خاص توجہ دیں آپ کی توجہ اور اہمیتی گھریلوں معاملات میں تبدیلیاں لاسکتی ہے آج سماجی کاموں میں کوشش کریں کہ اپنی کارکردگی دکھا سکیں آپ کا لکی نمبر ہے چار اور ساتھ لکی پتھر یا کوت اور ہیرہ آپ کا لکی دن اتوار اور آپ کا لکی رنگ سرخ ہے